موسیقی سلام علیکم ویورٹس آج ہم بنانے والے ہیں اسٹریٹ اور مارکٹ میں ملنے والا ایک دم مزیدار سا اور ڈیلیسیس سا چکندانہ اور آپ مارکٹ جیسا چکندانہ گھر پر ہی آسانی سے بنا کر تیار کر سکتے ہیں اور آپ اسے افتال میں بنائیں گے تو سب بھی کھا کر بہتی خوش ہو جانے والے ہیں چلیے تو ہم فٹا فٹ سے اس مزیدار سے چکندانہ کو بنانا شروع کرتے ہیں چکندانہ بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں لے لینا ہے ایک کلو گرام چکند اور ہمیں چکند کو اچھے سے واش کر کر اس کے پانی کو ڈرین کر لینا ہے فرسٹ او فول ہمیں اس میں ایٹ کر دینا ہے 2 ٹی سپون جنجر گالک پیش 2 ٹی سپون کشمیدی لال میرچ اس سے کلر بہت ہی اچھا آئے گا اور 1 ٹی سپون جیرہ پاوڈر اور 1 ڈینڈ ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر آپ اس کی جگہ کوئی بھی برینڈ کا چکندانہ مسالہ بھی ڈال سکتے ہیں 1 ٹی بلی سپون وینیگر 1 ٹی سپون نمک نمک آپ اپنے سویت کرنوں سے ڈال دیں اور ایک چھوٹ کی ریڈ فوڈ کلر یہ ڈالنا اپشنال ہے آپ اسے اسکپ بھی کر سکتے ہیں اور 2 ٹی سپون ریڈ چیلی پاوڈر ہم جو ریکیولر ریڈ چیلی پاوڈر یوز کرتے ہیں بھائی بھائی لینی ہے 2 ٹی بلی سپون ریڈ چیلی سوس اور ایک میڈیوم سائز کی نمبو کا راز ہمیں اس میں ڈال دینا ہے تو ہمیں لیمن کو سکویز کر لینے کے بعد اسے اچھے سے مکس کر لینا ہے تو یہاں پر ہم نے اسے چمچ کی مدد سے مکس کیا ہے آپ چاہے تو اسے ہاتھوں سے بھی اچھے سے مکس کر سکتے ہیں تو دیکھیں آپ چکن کو مکس کر لینے کے بعد ماشاءاللہ کتنا اچھا کلر آ گیا اس پر اور آپ اس چکن کو 4 سے 5 گھنٹے کے لیے میری نیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں اور آپ چاہے تو اسے آور نائٹ بھی میری نیٹ کر سکتے ہیں چکن کے میری نیٹ ہو جانے کے بعد تو دیکھیں یہاں پر چکن پر مسالوں کی کافی اچھے سے کوٹنگ ہو گئی ہے اور بس اب ہم اسے فرائے کر لیں گے اور ہمیں چکن کی ایک ایک بوٹیوں کو لے کر اس طرح سے آئل میں ڈال دینا ہے تو یہاں پر آئل بھی اچھے سے گرم ہو گیا ہے تو سب ہی بوٹیوں کو ہمیں اس طرح سے ایک ایک کر کر آئل میں ڈال دینا ہے دیکھیں بس اس طرح سے اور ایک سے دو منٹ تک ہمیں چکن کو ایسے ہی فرائے ہونے دینا ہے ہلانا نہیں ہے ایک سے دو منٹ کے بعد ہمیں چکن کی سب ہی بوٹیوں کو اس طرح سے فلپ کر دینا ہے اور ہمارے اس چینل پر نئے ہو چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اور نوٹیفکیشن پر بھی کلک کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن اب تک آ جائے چکن کے دونوں طرف سے کریسپی ہو جانے کے بعد ہمیں اس کے آئل کو جھار کر اس طرح سے نکال لینا ہے تو دیکھیں لگ رہا ہے ایک دم مزیدار مارکیٹ کی طرح اور اب ہم فٹا فٹ سے اسے افتار کے لیے سرو کر لیں گے اور چکن دینے کے ساتھ ہم نے سرو کی ہے گرین چٹنی تو گرین چٹنی کی ریسپی اپلوڈ کی ہے چینل پر اور اس کا لنک بھی آئی بٹن اور ڈسکرپسن میں دے دیا ہے تو آپ وہاں جا کر دیکھ لیں اور اسے ہمیں پیاس کے لچے اور ہرے دنیے سے گارنیش کر لینا ہے تو دیکھیں ماشاءاللہ یہاں پر ایک دم مزیدار سی ایک دم مارکیٹ کی طرح چکن دانا گھر پر آسانی سے بن کر تیار ہے اور اسے دیکھ کر ہی موں میں پانی آ رہا ہے اور دیکھیں اس پر کوٹنگ بھی کافی اچھے سے ہوئی ہے اور اب ہم اس پر سپرینکل کر دیں گے چاٹ مسالہ تو آپ بھی اس پر چاٹ مسالہ اور نیمبو ڈال کر کھائیں اس کا ٹیسٹ اور بھی بڑھ جاتا ہے تو دیکھیں یہاں پر چکن کتنی ٹینڈر بن کر تیار ہوئی ہے اور کھانے میں بھی بہتی لا جواب بن کر تیار ہوئی ہے تو آج ہی آپ افتار میں اس والی ریسیپی کو بنائے انشاءاللہ سبھی کو بہتی پسند آئے گی اور ریسیپی اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کریں اور اسی ہی مزیدار ریسیپی کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور دعاوں میں یاد رکھنا اور تھینکس فور واشنگ اللہ حافظ موسیقی موسیقی